اسلام علیکم سٹوڑنٹس برچو مرسلی میں خوش آمدید آپ دیکھ رہے ہیں ویڈیو فانپور چینل اور آج کی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے ایک تو لیکچر میں جو ویوز آتے ہیں ویوز کا مطلب ہے کہ اگر اس کو نہیں دیکھیں تو نارٹ ویوڈ آ رہا ہے اور اگر دیکھ لیتے ہیں تو ویو آ جاتا ہے اور اس میں مختلف قسم کے ٹیبز کیسے کمپلیڈ کرنے اور ساتھ میں جو اٹینڈنس آپ کی ہوگی وہ کس طرح کونٹ ہوگی یہ دو چیزیں ہمیں اس ویڈیو میں دیکھیں گے اور ویڈیو میں دیکھ آگے بڑھنے سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا ویو فانپور آپ نے جسٹ سرچ کرنا ہے آپ کے سامنے چینل آ جاتا ہے یہ تب آپ کو ضرورت پڑے گی اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہوگا اگر پہلے سے سبسکرائب کیا ہوا ہے تو آپ کی ویڈیوز جو آپ کے لیے بنتی ہیں وہ آپ کی ویڈیوز ہیں وہ آپ تک انشاءاللہ پہنچتی جائیں گی تو چلیں شروع کرتے ہیں لیم ایس اب تک آپ نے اوپن کرنا سیکھ لیا ہوگا سمپل ویو ایم ایس آپ نے گوگل میں لکھنا ہے اور ویو ایل ایم ایس اتنا لکھیں گے اور جو سائٹ اوپن ہوگی آپ نے اس کو کلک کر کے اس میں سے آئی ڈی پاسورٹ دینا ہے اور آپ کا لیم ایس اوپن ہو جائے گا تو چونکہ میں نے پہلے سے آئی ڈی پاسورٹ یہاں پہ لوگن کر کے رکھا ہوا ہے تو یہ بغیر آئی ڈی پاسورٹ کے ہی لوگن ہو گیا ہے تو ہم ایک ٹائپ کو بند کر دیتے ہیں تو جو ہمارے ٹاپکس ہیں اس کو دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلے تو ہمیں یہ دیکھ رہا ہے کہ ہمارے آپ کی اپنے ڈگری ہے نا تو یہ جو ویڈیو ہے میری یہ تبھی سب ہی ڈگریز کے لیے کام آ سکتی ہے آپ چاہے کسی بھی ڈگریز میں ہیں بی ایس سی ایس ہے آئی ڈی ایس اوٹنیرین ہے بی ایڈ ہے پانچویں سمسٹر میں ہیں ویسے تو بی ایس میں بی ایس کے کوئی بائیس کے گریب پروگرام ہے کسی بھی ڈگریز میں آپ کا ایڈمیشنز ہے آپ اسی طریقے سے آپ اپنا ایل ایس چیک کر کے تینڈنس کا وصلہ حل کر سکتے ہیں اور ساتھ میں آپ کی جو ویوز نہیں آرہے یا لیکچر آگے نہیں بڑھ رہے تو اس کو بھی آپ سالف کر سکتے ہیں تو چلیں سب سے پہلے ہم نے جانا ہے پروگرس میں پروگرس میں آئیں گے تو ہم یہاں پہ دیکھیں پروگرس ٹائم لائن یہاں پہ ہر سبجیکٹ کا نام لکھا ہوا ہے اور جس کے اوپر بھی کلک کریں گے وہ بلو ہوتا جائے گا اور اس کے نیچے والا جو ڈیٹا ہے وہ اوپن ہوتا جائے گا یہاں پہ دیکھیں سی ایس ون زیرو ون وہ پہلا سبجیکٹ ہے اور دیکھیں یہاں پہ تو ویک وائز اٹینڈنس کا منشن کیا گیا ہے کہ اٹینڈنس ہوگی اور یہاں پہ لکھا ہے ویک ون اب سینٹر جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ پہلا ویک ابھی سٹارٹ ہوا ہے تو ایک سبجیکٹ ہمیں ایسا نظر آ گیا یہاں پہ ڈگری کوئی بھی ہو میں وہ منشن نہیں کر رہا کہ کس ڈگری میں آپ ہیں تو پھر آپ نے چیک کرنا ہے سب ہی جو سٹوڈنٹس ہیں اپنے اپنے ایر ایم ایس پہ اس طرح چیک کر سکتے ہیں اب اگلے کے اوپر چلتے ہیں ایکنومکس فور زیرو ون وہ یہاں پہ اٹینڈنس وغیرہ کا کوئی منشن نہیں ہے انگلیش ون زیرو ون میں دیکھ لیتے ہیں تو یہاں پہ بھی ایسا کچھ منشن نہیں ہے اٹینڈنس ویک وائز کا کچھ کہیں ذکر ہو ایم سی ایم وان زیرو ون اٹینڈنس کا کہیں ذکر نہیں ہے ٹھیک ہے ویک وائز اٹینڈنس جیسے میں نے آپ کو سی ایس وان زیرو ون میں دکھائی پاک تھری زیرو بر میں چلے جاتے ہیں کوئی ذکر نہیں ہے پی ایس وائی وان زیرو ون اٹینڈ یہاں پہ دیکھیں تو دوسرا سبجیکٹ ہمیں ایسے ملا ہے اس ایل ایم ایس میں ایک تو سی ایس وان زیرو ون اور دوسرا پی ایس وائی وان زیرو ون پہلے ویک میں اب سینڈ لیکھی ہوئی ہے اور جب دیکھ لیں گے تو اس کو پھر آپ کی جو اٹینڈنس لگ جائے گی وہ میں آپ کو آگے بتا دیتا ہوں اب آجیں یہاں پہ تو ویویو زیرو وان کے اوپر ایک الگ سے میں آپ کے ساتھ ویڈیو شیئر کر دوں گا انشاءاللہ تو آپ آجیں اب ہمیں ہم نے چیک کر لیا کہ کس کس میں اٹینڈنس ہوگی اور اٹینڈنس مراد کے آدھری کس طرح کانٹ ہوگی تو وہ ہے ایک سی ایس وان زیرو ون اور پی ایس وائی وان زیرو ون تو آجیں آپ جائے سی ایس وان زیرو ون کو میں دوبارہ سے دکھا دیتا ہوں یہاں پہ دیکھیں تو ویک وائز یہ ویک ون ہے اور اٹینڈنس یہاں پہ اپسینڈ لگی ہوئی ہے اور اس وقت ہم بات کر رہے ہیں پروگرس کے اندر آ کے اب آپ اس ہوم بیس کے اوپر جا رہے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اٹینڈنس کیسے لگنی ہے اور ساتھ میں جو نارٹ ویوڈ اور ویوڈ ہیں یہ کس طرح آپ کے ویڈیوز میں آنے ہیں تو چلیں جب آپ نے ویڈیوز دیکھنی ہیں سب سے پہلے آپ نے اس نام کو کلک کر دینا ہے کلک کرتے ہیں یہاں پہ کلک کرنے کے ساتھ ہمارا پیج اوپر ہو چکا ہے اور اس وقت ہم یہاں پہ لیسن اور نیکس پیج کے اوپر ہیں یہاں پہ صرف آئے ہیں تصویر ہے آپ کے جو سپروائز انسٹرکٹرز ہیں اور ڈکٹر محمد تنویر افضل پی ایس ٹی دیز یونیورسٹی آف ٹیک اسٹریہ اور یہاں پہ آجیں اس سائیڈ پہ تو ویک ون کے اوپر گرین ہو رہا ہے اور اوپر اگر ہم دیکھیں نیکس کے نیچے تو نوٹ لکھا ہوا ہے آپ کو کہتے ہیں کہ پہلا لیسن آپ کو کمپلیٹ کرنا ہے پھر آپ اگلے کے اوپر جائیں گے تو یہاں پہ دیکھیں ٹاپکس 001 ڈکشن ڈو کمپیوٹر سائنس اور اگلا ٹاپک ہے جو سیکنڈ ٹاپک ہے بریٹھ فرسٹ لرننگ ٹھیک ہے بریٹھ فرسٹ لرننگ ٹھیک ہے یہاں پہ لیکن کلک نہیں ہو رہا کلک اس کے اوپر ہو رہا ہے اب آ جائیں اس چیز کے اوپر ویوڈ اور ناٹ ویوڈ والی بات کر لیتے ہیں تو ویو کے لیے ہم نے اس کو کلک کرنا ہے نام کو کلک کریں گے نام کو کلک کریں گے تو ہم اگلے پیج کے اوپر آ جائیں گے اور اس پیج میں ہمارا ویڈیو لیسنس اویلیبل ہوگا یہاں پہ دیکھیں تو آپ کو اوپن آ رہا ہے فیل حال میں یہاں میں نے اس کو جو اس ویڈیو کی آڈیو ہے وہ میں نے میوٹ کر دی ہے تاکہ ہم ٹھیک سے اپنی بات کر سکیں تو اس پیج کو اوپر ہم بات کر لیتے ہیں ویڈیو ہماری چل رہی ہے اور اوپر آ جائیں تو سی ایس ون زی رو ون سبجیکٹ کا نام اڈکشن ٹو کمپیوٹنگ لیسن نمبر ون ہے اور لیسن ون میں ٹاپک نمبر 001 انڈکشن ٹو کمپیوٹر سائنس سامنے اس کے دو بٹن اور یہ ایک لسٹ والا بٹن ہے نیچے آجیں you have to complete a tab before go to the next one اب اس میں tab ہیں tabs کیا ہوتے ہیں button ہوتے ہیں ایک پہلا بٹن یہ ہے دوسرا یہ ہے click کرتے نہیں ہوتا اس post assessment اوپر click کریں تو نہیں ہوتا ویڈیو کے اوپر اب آئیس وقت اور سامنے آجیں not view جو بھی نے بات کی تھی یہاں پہ not view آلی اور اسے ہم نے cross بھی لگا دیا دا کہ صحیح سمجھ آجائے تو not view لکھا ہوا ہے جب تک ہم اس کو complete نہیں کریں گے ہمارا tab اوپر نہیں ہوگا post assessment اوپر نہیں ہوگی یعنی اس ویڈیو کے اندر تین tab ہیں وہ تینوں ہی complete کریں گے تو ہم اگلے لیسن کے اوپر یعنی topic 002 کے اوپر جا سکتے ہیں اور اب آجیں یہاں پہ آپ students ہیں وی او کے تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ lectures کو آپ پورا سنیں تاکہ آپ کو ہاتھ چیز سمجھ آتی جائے understanding آپ کی build ہوتی جائے اب آجیں تھوڑا سا نیچے یہاں پہ لکھا ہوا ہے minimum 25% of video watch will be considered as viewed یعنی اگر total video کا 25% time آپ دیکھ لیتے ہیں تو آپ کی جو ویڈیو ہے وہ viewed میں آ جائے گی یعنی اس کے اوپر green tick لگ جائے گا جیسے میں نے آپ کو یہاں دکھایا ہوا ہے تو یہاں پہ دیکھیں total جو time ہے اس ویڈیو کا وہ 6 minutes اور 2 second ہے اور یعنی اگر اس کا چوتھا عیسہ بھی لگا لیں 25% تو ہمیں ڈیرھ منٹ کے قریب قریب دو منٹ کے قریب قریب یہاں پہ اس کو play کرنا ہے وہ ہمارا view ہوتا جائے گا ابھی میں جب بات کر رہے تو یہاں پہ ہمارا not viewed ساب view ہو جکا ہے اور ساتھ ہی ہم یہاں پہ اس طرف آتے ہیں ویڈیو کے ساتھ ہمارا جو reading کا tab تھا وہ نہیں open ہو رہا تھا لیکن اب open اور آئی کلک کیا اس tab کے اوپر آگئے اور سامنے دیکھیں loading اور یہ ساتھ میں یہ بھی complete ہو گیا اس کے ساتھ اگری آتی ہے post assessment اب اس tab کو complete کرنا ہے یہاں پہ not completed ہے لیکن ہم نے complete کرنا ہے تو پھر ہمارا جو اگلہ lesson ہے complete ہوگا take quiz کرتے ہیں اور take quiz کے بعد ہم quiz والے page کے اوپر آگئے کمپوٹر پروگرام اف amplishing اسپیسیفک کمپوٹنگ ٹاس تو کیا ہے یہ جی پروگرامنگ ہے تو یہاں پہ میں اس کو yes کر رہا ہوں اور اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد میں ایسے تکے سے لگا رہا ہوں آپ نے پڑھ کے لگانے تاکہ آپ نے تو پیپر دینے اور میں نے یہ ساتھا کچھ already کر چکا ہوں ٹھیک ہے جی یہ والے ہو گئے یہ تین ہوئی صحیح ہو گئے سنا کیا وہ ہمارا complete ہو گیا اور یہاں پہ دیکھیں تو یہ completed کا ہے اب ویڈیو والا ٹیب complete reading والا ٹیب complete post assessment والا ٹیب complete اور اب ہم یہاں سے اگلے لیسن کے اوپر جا سکتے ہیں اور یہ ہمارا second lesson اور topic 002 open ہو چکا ہے یہاں پہ کیا ہے کہ پہلے سے ہی pre assessment آ گئی ہے اب pre assessment کے بعد اگلے ٹیب ویڈیو کا ہے پھر reading کا ہے پھر post assessment کا ہے تو اب سب سے پہلے pre assessment کو یہاں پہ not completed ہے اس کو complete کرتے ہیں اور complete کرنے کے لیے take quiz یاد رکھیں گے جب آپ یہ سارا کچھ کر رہے ہوں گے تو آپ نے آپ نے یہاں سے اس کو minimize نہیں کرنا کہ ویڈیو پلے کر کے تو minimize کر دیں اور ساتھ میں آپ کو یہ اور کام کرنا شروع کر دیں تو یہ ایسے نہیں چلے گا آپ کا ٹھیک ہے جی نہیں چلے گا مطلب ہے کہ وہ view نہیں آئے گا یہ آپ کا جو button window ہے LMS والی وہ آپ کی active ہونی چاہیے یہ بھی میرے ٹھیک ہے ٹھیک لگ گئے ہیں چلیں یہاں سے بنگ کرتے ہیں اور یہاں پہ آئیں تو جو ہمارا pre assessment کا tab تھا وہ complete ہو چکا ہے اب ویڈیو کی طرف چلتے ہیں اس کو بھی complete کرتے ہیں اس میں same method میں تھوڑا سا اس کو remote کر رہا ہوں تاکہ آپ کو صحیح طرح سے نظر آ جائے یہاں پہ دیکھیں not viewed ہے اور ہم اس وقت second tab کے اوپر ہیں ویڈیو کے اوپر reading ہمارا disable ہے process assessment disable ہے کیونکہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ you have to complete a tab before you go to the next one اور یاد رکھیں جب ویڈیو چل رہی ہے تو ہم نے CS101 میں ویڈیو کے شروع میں چیک کیا تھا کہ وہاں پہ جو first week ہے وہ absent لگا ہوا ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ یہ سارا کچھ کر کے کہ وہاں پہ کیا process change ہوتا ہے یہاں پہ یہ ویڈیو ہے 8 minute 10 second کی اور اس کا مطلب ہے کہ کم از کم کی دو منٹ سے زیادہ ہمیں یہاں پہ ویڈیو دیکھنی ہے اچھا میں صرف یہاں پہ آپ کو یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ جو آپ کے view اور not viewed ہے وہ کیوں نہیں آتے یا کس طرح آتے ہیں اور پھر آپ سوچیں گے ویڈیو لیکچر اوپن کیوں نہیں ہو رہے ایک ہی اوپن ہو چکا ہے تو اگلا کیوں نہیں ہو رہا یہ اس طرح ہوتا ہے کہ جب آپ ایک کو کمپلیٹ کریں گے تو اگلا اوپن ہوگا یہ کنڈیشنل کنڈیشنل لگی ہو یہ اس کے اوپر تو ایک منٹ ہمارا ہو چکا ہے ایک منٹ مزید یہاں پہ بات کرتے ہیں اور دوسری بات یہ کہ جب آپ ان کو پورے سنیں گے تو پھر آپ کے concept build ہوں گے اگر آپ ویڈیو میں study کرنا چاہتے ہیں پڑھنا چاہتے ہیں اور اچھے نمبر لینا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ programming آپ کی اچھی ہو کیونکہ یہ جو lms میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ بی ایس سی ایس کا ہے فسنسر تو آپ ساری چیزیں سنیں گے تو آپ کو سمجھ جائے گی اور بغیر سنیں ہوئے بغیر پڑے ہوئے تو concept کبھی بھی clear نہیں ہو سکتے آپ ریٹشٹے لگا کے آخری دنوں میں پاس تو ہو سکتے ہیں لیکن concept نہیں بنیں گے اور نہ ہی آپ کی اچھی cgp بن سکتی ہے concept نہیں بنیں گے تو آپ نے practical life میں جانا ہے تو وہاں پہ آپ کو کمزوری نظر آئے گی اپنے اندر تو ابھی سے یہ time ہے کہ آپ نے آپ کو strong کریں concept آپ کے strong ہوں کیونکہ study کرنی ہے اچھے سے کریں محنت سے کریں کیونکہ محنت صحیح ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کی عجر دینا ہے تو یہاں پہ اب ہم تقریباً دو منٹ کے قریب پہنچ چکی ہیں not view ابھی تک چل رہا ہے جیسے یہ یہاں سے view کا آئے گا تو پھر ہم ابلے کے اوپر جا سکتے ہیں اب ہوتا یہ ہے کہ جب آپ اس کو اگر آپ minimize کر دیتے ہیں یا ایک کوئی سی اور window کا active کرتے ہیں تو بعض کواتی ایسے ہوتا ہے کہ یہ اس کے اوپر view نہیں آتا پھر آپ کو دوبارہ سے وہ سرنا پڑتا ہے اب تقریباً 8 منٹ کی ویڈیو میں یہاں پہ چل چکا ہے ڈائی منٹ یعنی 10 منٹ کے قریب قریب وہ چلا ہے 25% کے ساتھ سے ابھی تک view نہیں ہے تو ہم کیا کرتے ہیں ہم یہاں پہ اس کو refresh کر دیتے ہیں ٹھیک ہے یہاں سے اس کو آ کے click کرتے ہیں اور اس دوران اگر آپ کا internet وغیرہ چلا گیا اور ویسے website بھی ڈاؤن ہو جاتی ہے تو پھر ہمیں وہ دوبارہ سے start کرنا پڑتا ہے اب یہاں پہ دیکھیں تو میں تھوڑا سا مزید zoom کرتا ہوں اس کو تاپکہ آپ کو ٹھیک سے نظر آ جائے اب دیکھیں پہلے ہمارا جو topic ہے اس کے اوپر green tick لگ چکی ہے اور ہمارا tab ہمارا ابھی رہتا تھا تو اس کو complete کر لیتے ہیں اس طرح ہمارے دو lesson جو ہے complete ہو جائیں گے اور جیسے ہی lesson complete ہوتا ہے یہ والا تو ہم پھر اگلے reading والے tab کے اوپر آ جائیں گے اور post assessment کو بھی complete کریں گے اور جیسے post assessment complete کریں گے تو ہمارا جو اگلا tab ہے اگلا lecture سے وہ open ہو جائے گا اور اس کے بعد میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ ہماری جو attendance ہے اس کا کیا status ہے اس طریقے سے آپ نے اپنی ویڈیوز کو پورا کرنا ہے اور یہ ہم بات کر لیتے ہیں اس tab کو complete ہونے کے بعد وہ یاد رکھئے گا جیسے میں بات کر رہا تھا کہ یہ ویڈیو lectures آپ complete سنیں بہت اچھے teachers آپ کو ملے ہیں اور بہت ہی اچھا ان کا knowledge ہے concept ہے اور mostly جو virtual university کے جو professors ہیں assistant professors ہیں اور وہ سارے کے سارے آپ کو ملیں گے باہر کی university سے بار کے پی ایس ڈی سے کم کوئی فکالٹی نہیں ہے یونیورسٹی کے پاس اور اس یہ سارا کچھ آپ کے لیے یہ ہے اگر آپ ان چیزوں کو نہیں سمتے اور پائی پاس کرتے ہیں تو پھر ultimately loss student کا یہ ہوتا ہے اور وجہ جو وجہ ہے فیل ہونے کی virtual university میں وہ یہی ہے کہ آپ کو جو data پروائیڈ کیا جاتا ہے students کو اس کو دیکھتے نہیں ہیں ادھر ادھر سے شارٹ چیزیں ڈھون ڈھانڈ کے پاس توف ہو گئے اور کبھی نہ ہوئے تو ظاہر اگر آپ چیزوں کو فالو نہیں کریں گے جو کہا جاتا ہے دیا جاتا ہے data تو پھر اس میں loss کا جان سے زیادہ ہوں گے اور جو فائدے کیوں گے وہ کام نہیں تو اپنے loss کو اپنے law جو ہے وہ minimize کریں اور ان چیزوں کو فالو کریں آپ آپ کو یوٹیوب کے اوپر بہت ساری ویڈیوز مل جائیں گے جس میں بڑے بڑے دعوے کیے جاتے ہیں کہ ہفتے میں تیاری کر کے آپ اپنا CGPA 4x4 لے لیں کوئی ایس طرح ہوتا نہیں ہے لوجیکل کیونکہ کوئی بھی چیز محنت کے بغیر نہیں ہوتی اگر آپ کو کوئی چیز سمجھ نہیں ہے پھر آپ کو اچھے کنسپ بل کرنے ہیں پھر اس کے لئے ٹائم بھی جائیے آپ ویڈیوز بھی دیکھیں گے ہینڈوٹس کو بھی پڑھیں گے اور یہاں پہ دیکھیں تو باتوں باتوں میں ہمارا جو کمپلیٹ ہو چکا ہے سیکنڈ ٹائب ہم نے کمپلیٹ کر لیا سیکنڈ لیکچر کا اب ریڈنگ کا ٹائب یہ پروگرامنگ ماشین ویڈ یور انٹیلیجنس پوٹنگ یور انٹیلیجنس ماشین چلو اس کو کر لیتے ہم اچھا جی میں پڑھنے کے بغیار ہی ٹرو کر رہا ہے تاکہ ویڈیو کا ٹائم بچ جائے اور ہم آگے بڑھیں یہاں پہ دو ٹکے غلط ایک ٹھیک ہو گیا سے یہ پیج اوپن ہوتا ہے اور پھر آپ کو دکھاتا ہوں کہ ہماری جو گرین ٹک کا مسئلہ تھا جو ہم نے یہاں پہ بات کی تھی نارڈ ویڈ میں نے آپ کو دکھا کہ کس کس وجہ سے آتا ہے اور کیوں نہیں ہوتا اگلا لیسن اوپن ویڈ یہاں ہو ہو چکا ہے تو یہاں پہ دیکھیں گرین ٹک گرین ٹک اور ہمارا تھرڈ لیسن اوپن ہو چکا ہے یاد رکھیں یہ پہلا ہفتہ ہے اور جس جس کے بھی سبجیکٹ ہے میں دکھا رہا ہوں فار اگزیمپل تو یہ پورے ہفتے کے لیسن اوپن ہو چکے ہیں یہ مت سمجھئے گا میں آپ کو یہاں سے واپس لے چلتا ہوم پیج کے اوپر اور یہ مت سمجھئے گا کہ صرف تین لیسن اوپن ہیں پورے ہفتے کے قریبے 11 سے 12 لیسن اوپن ہیں لیکن شرط یہ ہے کہ آپ دیکھیں اس کے ٹیپس کمپولیٹ کریں اور پھر اگلے کی طرف جائیں اب آجاتے ہیں واپس تین کی طرف تو یہ ویڈیو گذری ہم نے دو چیزیں آپ کی دیکھ لی ہیں ایک تو ویڈیو لیکچس کیوں نہیں اوپن ہو رہے تھے وہ ہم نے دیکھ لیا اور اوپن مزید بھی کر لی 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 وی 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 میں نظر آئے گی کیا لگی ہے کیونکہ ہم سی ایس ون زی رو ون کے ہم نے تین دو لی لی کر لی ہیں اور باقی ہمارے باقی ہیں جتنے بھی ہیں اس ہفتے کے تو یہاں پہ آجیں واپس تو ہمارا پہلا ویک یہاں پہ 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 چکا ہے یعنی یہ اٹینڈنس کا مسئلہ حال ہو چکا ہے تو اس طرح یہ اٹینڈنس لگتی ہے اور یہ بالکل ایسے نہیں ہے کہ مختلف سٹوڈنس پوچھتے ہیں اور شاید کچھ لوگوں نے یہاں پہ لگائی بھی ہو سی ایس ون دیرو ون میں یا کسی اور سبجیکٹ میں وہ ایم ڈی بی کے قریب آئے ہوئے ہیں پانچ ہزار چھ سو تیس سٹوڈن نے کمنٹس دیا تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں انہوں نے کیا 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 لکھا ہے یہاں دیکھیں پریزنٹ پریزنٹ سر جی پریزنٹ سر یہاں دیکھیں یہ اٹینڈنس نہیں ہوتی یہاں دیکھیں لوگوں نے بس اٹینڈنس کے اوپر لکھا ہوا ہے اٹینڈنس پریزنٹ پریزنٹ اس طرح نہیں اٹینڈنس ہوتی یاد رکھیں ٹھیک ہے تو اٹینڈنس کس طرح ہوتی ہے یہاں پہ آپ نے ویڈیوز کو کمپلیٹ کرنا ہے سارے ٹھیک ہے اور ویڈیوز کمپلیٹ کریں گے تو آپ کی اٹینڈنس ہوتی نہیں کر سکتے کیونکہ تیسرا اوپن کریں گے کمپلیٹ کریں گے تو پھر چوتھے کی طرف چلیں گے تو اب اس ویڈیو میں آپ نے سیکھ لیا کہ ویڈیو لیسن مزید کیسے اوپن ہوں گے ویڈیو نہ ویڈیو بھلا ماملہ اور آپ کی اٹینڈنس تو ویڈیو کو یہاں ختم کریں اپنا کہار کیے گا